بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آمدید آج کچھ سالوں سے یا کچھ حرصے سے تین لفظ بڑے پاکستان کے ہسٹری میں مشہور ہوئے وہ لفظ ہیں نر او یا نیشنل ریکنسلیشن آرڈینس کا نام ہے اب ہم یہ دیکھیں گے یا پاکستان کی تاریخ میں یہ تین حرف کب بولنے جانے لگے یا سننے جانے لگے آئیے ہم آپ کو پروید مشرف کے دور میں لے کے جاتے ہیں جب اس نے شروع کے سالوں میں حرف ہر با استعمال کر کے دیکھ لیا تو اس کے بعد وہ پاکستان پیپرس پارٹی یا نواز شریف گروپ مسلم لیگ کو ختم کرنے میں یا تباہ کرنے میں جب وہ نکام رہا تو پھر اس نے سوچا بلکہ اس کے ہمیتیوں نے اس کو خاص دھلایا کہ ایک نئی مسلم لیگ کھڑی کرتے ہیں وہ ہوگی پاکستان مسلم لیگ کاف لیگ جو اگر اس دور کی مجرد سے مسلم لیگ کاف کو دیکھیں تو آج کی مسلم لیگ کی جگہ طریقہ انصاف کو بھی دیکھیں آپ کو قدر مشترک نظر آئے گی اور اس ڈیل میں سب سے پہلے انہوں نے سوچا کن جماعتوں سے رجوع کرنا چاہیے پھر اس نے ساب لگایا اور نیسلز کیے پھر اس نے دونوں پارٹیوں کا ایک تنقیدی جائزہ لیا نون لیگ پیپرس پارٹی میں جب اس نے فیصلہ کرنا چاہا اس نے پاکستان پیپرس پارٹی کا انتحاب کیا اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوششیں شروع کی بینجی بٹو اور جنرمشل پرویز کے درمیان ہونے والی ڈیل کا سب سے زیادہ فیدہ پاکستان پیپرس پارٹی نے اور ایم کی ام میٹھایا کیونکہ ان دونوں کے حلاف جو قیسر تھے وہ ختم کر دیئے گئے دوستو اس میں یہ سننے والی بات ہے جب یہ ڈیل ہوئی تو پاکستان پیپرس پارٹی کے کوئی بیس یا پچاس کا قریب مقدمے ہوں گے وہ نمبری ہوئے مگر جب ٹوٹل ایگنمنٹ بار آیا وہ تقریبا ساڑے چھزار سے لے کر ساتھزار کے قریب ہیں اور دیکھا جائے پیپرس پارٹی نے فیدہ تو اٹھایا مگر سب سے زیادہ فیدہ ایم کی ام نے اٹھایا اس نے اپنے جتنے بھی ٹیرو ٹیسٹ تھے یا کفتر کے مقدموں میں درج تھے یا لیڈرشپ کے مقدمے تھے سب انہوں نے اس ڈیل کے تحت ختم کیے یہ بھی بڑی قدر بات ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کا فلیگ کو بھی ایم کی ام نے سہارا دیا اس کی سے اترین حکومت کی اور آج بھی دیکھئے ادا کی قدرت تریکن صاحب بھی اسی ایم کی ام کے کارکنوں سے یا امینے سے پاکستان میں اپنی حکومت کر رہی ہے اور جب پرویز مشرف نے اپنے حکومت کو یا اپنے آپ کو چند سالوں کی یہ یقین محکم بنایا پھر اس نے بے نظیر کی ڈیل کے ساتھ ہی میانواز شریفی کی بطن واقسی کی را خود اپ خود رستے کھلتے گیا بعد میں آرلان کے دالت نے اس ڈیل کو یا نارو کو کال دم قرار دیا لیکن جب سوچا جائے اس وقت تک صاحب کے سروں سے پانی گزر چکا تھا سب پری تھے ایم کی ایم کے ٹیروریش ٹارگٹ کلر اور ان کی قیادت بیرون ملک افرار ہو گئی بعد میں دالتیں اپنا زوردگاہ کے بیٹھ کی ان میں کوئی پیش نہ آیا اب پاکستان میں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ٹیلی ویزن میڈیا ہو ان نارو کی ایک بقیدہ نارا بن چکا بھی میں آپ کو ان نارو نہیں دوں گا آئیے ہم آپ کو ساتھ در الفاظ میں بتاتے ہیں یہ جو ان نارو تھا اس میں کون کون کس نے فیدہ اٹھایا ہم سب سے پہلے پاکستان فیپلز پارٹی آسف داری اینڈ کو انہوں نے فیدہ اٹھایا اس کے بعد باچ شریف نے یا ان کے میٹیوں نے فیدہ اٹھایا اور یہ بھی ایک اس وقت کی اور اس وقت کی بات سانجی ہے اور عجب تماشا یہ لگاوا ہے کہ ان دنوں میں امرانہا اس کے وزراء اس کے مشہیران اس کے معاملین خصوصی ایک تقرار کے ساتھ ان نارو کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں اپوزیشن ان سے ان آر او چاہتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے پی ڈی ایم اتنی بے کوف نہیں کہ اس شخص سے ان آر او مانگیں جس کے پاس اس کو دیندے کی صلاحیت ہے نہ ہی اختیار ہے یقینا یہ دیکھا جائے پیپرس پارٹی اور مسلم لی قنون کی قیادت بھی بھی پہلے نمبر پر ترجیح یہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے خان صاحب کو کس قنون کے تخت لایا جائے اور قصود ختم کر سکتے ہیں در حقیقت اس وقت بھی اپنے خان صاحب شوکرزی، چودری، جاسین کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کو نا صرف ان نارو سے اشدید تکلیف تھی بلکہ اس کی نتیجے سے ان کی چھٹی بھی ہو گئی اور خود خان صاحب کو بھی پتا ہے اپوزیشن جماعتوں کو اگر ان نارو مل گیا اس کی صورت میں اس کی چھٹی ہو جائے گی اور اس لیے جب بھی پی ڈی ایم پاکستان پیپرس پارٹی یا مسلم لی قنون کے ساتھ بیروکریسی، بیروکریٹ جب بھی رابطے کی گوشی کرتے ہیں وہ دیکھنے میں آیا ہے خان صاحب ان کے وزراء، ان کے مشیر اور ان کے معاملین خفری باج مات نارو کا اس طرح نارا لگاتے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں پرس کانفرنسیں کرتے ہیں جیسے ان کے پیٹ میں خرابی ہوئی ہو ان کا خدمہ خراب ہو اس وقت دیکھا جائے پاکستان میں جس کو زیادہ ان نارو ملے ہیں وہ اپنے خان صاحب ہیں اگر اگر کوئی ان نارو کے عمر سے کوئی خوف زدہ ہے یا درہاوہ ہے وہ میرے خان صاحب ہیں تو اور ان کے پرابوگنڈے کی صلاحیت پر ان کو دعا دینی پڑے گی چاہے وہ پرابوگنڈا کر کے پریس کانفرنسیں کر کر کے اپوزیشن کو دفاعی پوزیشن پر بھی لے آتے ہیں مگر پھر خود کو دیکھ ان نارو ملنے والے خود کو نہیں دیکھتے ان کو کون کون سا ان نارو ملا ہے اس ملک میں اگر کوئی ٹریفر کی بطی بھی توڑ دے تو اس کا خلاف کاربائی ہوتی ہے لیکن اپنا خاص لادلہ ہونے کناتے عمران ہاں نے جدرنے میں سیول نفرمانی کا نارو مارا تھا اور پھر بجلی کے بیل جلائے تھے کارکنوں کو پلی کارکنوں سے پلیس سیاس پی اور پلیس والوں کو پٹوایا اور ان کو ڈنڈے مروائے پھر پی ٹی وی پر حملہ کرایا پھر پارلیمنٹ پر حملہ کرایا لیکن ان کے خلاف کوئی ایسی کاربائی نہ کی گئی کیونکہ ان کو حکومت کرانے والوں کی طرف سے ان نارو ملا تھا لیکشن کا قریب ایرپورد دیگر انٹیلیجن دارے اور ان کی طاقت کو استعمال کارکے مختلف لیک ٹیبلز کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا یہ بھی خان صاحب کے لیے ایک ان نارو تھا کیونکہ اس میں جنگیترین کا ایرپلین یا جہاز ایک ٹیکسی بنا ہوا تھا لیکشن قبل ان کے محال فین کی انگرفتانیاں کرانا ان کو بھی ایک قسم کا یہ بی ان نارو تھا پھر جا ہمارے محترم جسپس ساکر منصر صاحب کی طرف سے خان صاحب کو صادق امین کا خطاہ ملا تو یہ بھی ایک ان نارو تھا اور باب رحمتے کا بھی ڈیا ہوا نفر خود صادق امین و صادق وہ بھی ایک ڈیل تھی اور اس کے دست راز زرفی شاہ کو بھی اس کے اوپر بھی کیس ختم کرانا اور ای سی ایل سے نام بار نکلمانا یہ بھی ایک ان نارو ہی تھا افتحال محمد چودری صاحب کا چیب جسٹس پاکستان کے بیٹے کی طرف سے دیرکاردہ کیس بھی تیہانوں میں رکھنا وہ بھی ایک ان نارو تھا پھر پشاوپ میں بی ای ٹی بی آر ٹی اور بلین ٹری جیسے سکینڈلز کا فیصلہ بھی نہ ہونا یہ بھی ایک ان نارو تھا اور سوچنے کی بخت ہے فوج اور دیگرداروں کے خلاف نہائیتی گندی اور بدنین ربان کے استعمال کے سب سے زیادہ کلپس اور تریڑے امرار خان کی موجود ہیں اگر اس کو ان نارو نہ ملا ہوتا اس سے بختی قفیت اللہ سے بھی زیادہ سخت تدیبی کاربائی کا سامنا بن سکتا تھا مگر وہ بھی ایک ان نارو تھا اور سب سے ان کا ان نارو وہ ملا جو سات سالوں سے پارٹی فنڈنگ کا کیس ہے اور جن طاقتوار محکموں نے اداروں نے اس کیس کو چلنے نے دیا اور یہ سب سے بڑے نارو خان صاحب کو لیکن کی تمیشن نے دے رکھا ہے پارٹی فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے کی تیم حال اپنے نہیں ان کے کارکن نے دیر کیا ہوا ہے اکبر ایس بابر کی طرف سے انیس سو چودہ میں اس نے دیر کیا تھا لیکن چھ سار گدر جانے کے بعد بھی وہ قتل تریش پہ تریش لیتے رہے اور اکبر ایس بابر نے ہر طرح کے شاہد ان کے لیکشن کمیشن کے سامنے رکھے لیکن گزشتہ لیکشن کمیشن نے ان نارو کو ان نارو دے کا یہ فیصلہ کیا تھا لیکشن تاک کسی صورت میں اس کیس کا فیصلہ نہیں کرنا اور اگر چلتے ہیں ہماری باہبر درائے سے یہ فنڈ استعمال کرنے میں بڑی گربر ہوئی کیونکہ اکبر ایس بابر جس دور کا ذکر کر رہے ہیں اس دور میں پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے بڑی گالا کے اردگیرد جہدادے خرید دی اور جہدہ در وحی تھے جن کا معاملہ مالیات سے کوئی پا واسطہ تھا باہبر درائے کے مطابق حکومت کی طرف سے مجھودہ لیکشن کمیشن قیم رکھنے پر رکھنے پر برپور کام ہو رہا ہے اور یہ میند کی جا رہی ہے کہ نئی چیف لیکشن کمیشن کو جسٹر سردار رہا اور نئی سیکٹری بابر جکوب بنے رہیں تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ لیکشن کمیشن امران ہاں کو ملنے والا انہارو بھرقرار رکھتا ہے یا پھر میرر پر قانون کے مطابق جلد فیصلہ کر کے حقیقی معنوں میں لیکشن کمیشن انہیں کا ثبوت دیتا ہے دوستہ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں یا پاکستان کے سیاست پر چھوڑتے ہیں اب اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا آپ بھی سوچئے ہم بھی چھوڑتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ حدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تاک کے لیے مجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیا جاہی اور lining Island کسی دیوٹ ڈیوز مج Perry جاہی اور موسیقی